وَقِيلَ لَا عَمَلَ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَقُّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اَيْ لَا تَتَّبِعْ مَا لَا عِلْمَ لَكَ فَالْعِلْمُ لَازِمٌ لِلْعَمَلِ وَالْعَمَلُ مَلْزُومٌ لِلْعِلْمِ فَإِذَا تَعَنَكَ ذَلِكَ فَلَا يُوْجِبُ الْعَمَلَ لِأَنَّهُ لَا يُوْجِبُ الْعِلْمَ اَو يُوْجِبُ الْعِلْمَ لِأَنَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلَ لِنْتِفَاعِ اللَّادِمِ اَوْ لِسُبُوتِ الْمَلْزُومُ بہت چل رہی تھی خبر واحد کے بارے میں بھئی خبر واحد کے بارے میں کہ اس پر عمل واجب ہے یا واجب نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا اس میں علماء کا اختلاف ہے صاحبِ منار نے ذکر کیا کہ خبر واحد پر عمل واجب ہے اور دلیل اس کی کتاب اللہ بھی ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اجماع بھی ہے اور قیاد کتاب اللہ سے وہ آیت ذکر کی فَلَاُ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ سنتِ رسول دلیل کے طور پر ذکر کی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو قبول کیا صدقہ کے بارے میں اسی طرح حضرت سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو قبول کیا حدیعہ کے بارے میں اور اسی طرح اپنے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قاضی بنا کر بھیجتے تھے اور اسی طرح صحابہ کو جو ہے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط کے ساتھ روانہ فرماتے تھے اور یہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل واجب ہے بھئی خبر واحد پر عمل واجب ہے اسی طرح اجماع اجماع بھی دلیل ہے خبر واحد پر عمل کے واجب ہونے کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان میں آپس میں اختلاف ہوا خلافت کے بارے میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش میں سے ہوں گے اور یہ خبر واحد تھی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما رہے ہیں لیکن تمام صحابہ نے اس کو قبول کیا تو معلوم ہوا خبر واحد کو قبول کرنے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا بھئی اسی طرح اس بات پر بھی صحابہ کا اجماع ہے کہ پانی کی طہارت یا نجاست کے بارے میں اگر کوئی ایک شخص خبر دے تو اس عادل شخص تو اس کی خبر کو قبول کیا جائے گا اسی طرح عقلی دلیل سے بھی عقلی دلیل بھی یہی بتلاتی ہے کہ خبر واحد پر عمل واجب ہے اور وہ عقلی دلیل یہ کہ بھئی خبر متواتر اور مشہور تو ہر مسئلے کے اندر موجود نہیں ہیں تو اگر خبر واحد پر کوئی چھوڑ دیا جائے تو پھر تو اکثر احکام اسی طرح معاتل ہو جائیں گے ان پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا خبر متواتر اور خبر مشہور تو کم ہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ مصنف نے جمہور کا مذہب ذکر کیا اور ساتھ دلائل بھی ذکر کر دیئے اب آگے وہ اختلاف ذکر کرنے لگے ہیں بعض دیگر علماء خبر واحد کے بارے میں ان کی رائے الگ ہے وہ کیا کہتے ہیں دیکھئے بھئی وقیلا اور کہا گیا ہے لا عمل الا عن علم کہ عمل نہیں ہوگا یعنی عمل واجب نہیں ہوگا مگر علم سے یعنی یقین سے کس سے؟ یقین کہ خبر واحد پر عمل واجب نہیں ہے مگر یقین کی وجہ سے یعنی جب یقین ہو جب یقینی علم ہوگا تو عمل واجب ہوگا یقینی علم نہیں تو عمل بھی واجب نہیں اور بین نفسی نفس کی وجہ سے بھئی نفس کو وہ دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور وہ نفس کیا ہے وہ قول اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور آپ پیروی نہ کیجئے اس چیز کی جس کا آپ کو علم نہیں ہے خود شاہرے بھی مانا بتلا رہے ہیں اَيْ لَا تَتَّبِعْ مَا لَا عِلْمَ لَكَ آپ اتباع نہ کیجئے اس چیز کا جس کا آپ کو علم نہیں ہے دیکھا نفس میں کیا کہا گیا جس کا علم نہیں اس کی پیروی نہ کیجئے معلوم ہوا علم ہوگا یعنی یقینی علم ہوگا تو عمل کیا جائے گا یقینی علم نہیں تو عمل بھی نہیں کیا جائے گا فَالْعِلْمُ لَازِمُ لِلْعَمَلِ تو علم کیا ہے عمل کے ساتھ لازم ہے علم ہوا لازم تو عمل کیا بن گیا ملزوم یہی بتلا رہے ہیں وَالْعَمَلُ مَلْزُومٌ لِلْعِلْمِ اور عمل جو ہے ملزوم ہے علم کے لئے فَإِذَا کَانَكَ ذَالِكَ پس جب اسی طرح ہے فَلَا يُوْجِبُ الأْعَمَلَ تو یہ خبر واحد جو ہے عمل کو واجب نہیں کرتی لیاُنَّهُ لَا يُوْجِبُ الْعِلْمَ کیونکہ یہ علم کو واجب نہیں کرتی بھی اس کی وجہ سے یقینی علم نہیں آتا اور علم ہوگا تو عمل ہوگا جب علم اس کی وجہ سے یقینی نہیں تو عمل بھی نہیں کیا جائے گا اَوْ يُوْجِبُ الْعِلْمَ لِأَنَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلَ یا یہ علم کو بھی واجب کرتی ہے کیونکہ یہ عمل کو واجب کرتی ہے بھئی ان میں پھر دو گروہ ہیں علماء کے جنہوں نے یہ نفس پیش کی کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمِ کہ ابتباع نہ کیجئے اس چیز کا جس کا آپ کو علم نہیں معلوم ہوا علم ہوگا تو عمل ہوگا علم نہیں تو عمل بھی نہیں تو دو گروہ بن گئے بعض کہتے ہیں اس کی وجہ سے خبر واحد کی وجہ سے چونکہ یقینی علم نہیں حاصل ہوتا اور یقینی علم نہیں تو عمل بھی نہیں کیا جائے گا اور بعضوں نے کہا اس پر تو عمل واجب ہے جب عمل واجب ہے تو عمل تو تھا ملزوم علم کیا ہے اس کے ساتھ لازم جب عمل واجب ہوا معلوم ہو علم بھی کیا ہے واجب یعنی اس سے یقینی علم حاصل ہوگا تو بعضوں نے کہا دو گروہ بن گئے بعضوں نے کہا عمل بھی واجب نہیں علم بھی واجب نہیں کیا وجہ کیونکہ اس کی وجہ سے یقینی علم نہیں حاصل ہوتا اور علم تو تھا لازم کس کے ساتھ عمل کے ساتھ جب لازم نہیں ہے تو معلوم ہوا ملزوم بھی نہیں ہے اور بعضوں نے کیا کہا کہ عمل تو اس کی وجہ سے واجب ہے اور عمل ہے ملزوم اور ملزوم کے ساتھ کیا آئے گا علم بھی لازم آئے گا تو جب عامل واجب ہے تو علم بھی واجب ہے تو بعض کہتے ہیں علم بھی واجب عامل بھی واجب بعض کہتے ہیں نا علم واجب نا عامل واجب لِنتفاعِ اللازمی او لِسُبُوتِ الْمَلْزُومِ یہ وہی بات ذکر کر رہے ہیں دونوں کی دلیل بھئی پہلے وہ نے کیا کہا عامل بھی واجب نہیں عامل بھی کیوں نہیں واجب کیونکہ علم علم واجب نہیں علم واجب نہیں یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خبرِ واحد کی وجہ سے یقینی علم نہیں حاصل ہوتا تو جب علم یقینی نہیں تو علم تو تھا لازم جب لازم کی نفی ہوئی تو ملزوم کی بھی نفی ہو گئی کس کی؟ ملزوم کی بھی بھئی لازم ہے بھئی سورج ہے تو روشنی ہے جب روشنی کی نفی کر دی تو سورج کی بھی کیا ہو گئی خود بخود سورج ہوتا تو ضرور روشنی ہوتی لیکن روشنی نہیں ہے معلوم ہوتا سورج بھی نہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح کہ عمل واجب علم جب علم نہیں لازم نہیں ہے تو ملزوم یعنی عمل بھی نہیں ہے یہ معنی ہے لانتفاع اللازمی بوجہ لازم کے منتفی ہونے کے لازم یعنی کے علم جب علم نہیں ہے یقینی تو عمل بھی نہیں ہوگا لازم تو تب بھی آئے گا جب ملزوم آئے ملزوم کے ساتھ دوسری چیز لازم ہے وہ ضرور اس کے ساتھ آئے گی اور وہ نہیں آرہی معلوم ہوتا ملزوم بھی نہیں آرہا بھئی اولی ثبوت الملزومی یہ جو دوسرا گروہ تھا کہ ملزوم کے ثبوت کی وجہ سے بھئی عمل تو واجب ہے دوسرے گروہ والے کیا کہتے ہیں عمل واجب ہے یہ ساری دلیلیں اوپر گزر گئیں بھئی عمل واجب ہے اور عمل تو تھا ملزوم جب عمل آگیا تو اس کے ساتھ اس کا لازم بھی آ جائے گا یعنی اس سے کونسا علم آئے گا علم میں یقین ہی آئے گا بھئی بات سمجھ بھی آرہی ہے یہ معنی ہے اولی ثبوت الملزومی یا ملزوم کے ثبوت کی وجہ سے کہتے ہیں نشرن على ترتیب اللفی یہ نشر ہے لف کی ترتیب پر یعنی پیچھے جو دو مذاہب ذکر ہوئے دو قول جو ذکر ہوئے ہر ایک کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی اسی ترتیب سے آگئی بھئی پہلے والے قول کی دلیل پہلے ذکر کی دوسرے قول والوں کی دلیل یعنی خبر واحد عمل کو واجب نہیں کرتی بوجہ اس کے لازم کے منتفی ہونے کے وہو العلم اور وہ علم جب علم منتفی ہے تو عمل بھی منتفی ہوگا یوجب العلم لثبوت ملزومی یا علم کو بھی واجب کرتی ہے خبر واحد لثبوت ملزومی بوجہ اس کے ملزوم کے ثابت ہونے کے وہو العمل جب عمل ملزوم آ گیا تو اس کے ساتھ خود بخود کیا جائے گا اس کا لازم علم میں یقینی بھی آئے گا والجواب جواب دے رہے ہیں یہ تو بعض علماء کا مذہب ہے جمہور کا اوپر بیان ہو چکا کہتے ہیں والجواب جواب یہ ہے کہ انن نص محمول علا شہادت الزوری کہ یہ نص جو ہے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم یہ نص محمول ہے شہادت زور پر جھوٹی گواہی پر کس پر محمول ہے جھوٹی گواہی پر پیروین نہ کیجی اس چیز کی جس کا آپ کو علم نہیں یعنی جھوٹی گواہی نہ دیجئے یعنی ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں سنی اس کا مشاہدہ نہیں کیا اور پھر کہیں میں نے اس کو دیکھا میرے سامنے یوں ہوا مشاہدہ میں نے کیا میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا ایسا نہ کیجئے اول معنی یا معنی یہ ہے اس آیت کا لَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ بِوَجْهِمَّ کہ پیروین نہ کیجئے اس چیز کی کی نہیں ہے آپ کو اس کا علم بِوَجْهِمَّ کسی بھی درجے میں ذرہ برابر بھی جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی پیروین نہ کیجئے کیا معنی ہوا اس چیز کی پیروین نہ کیجئے جس کا آپ کے پاس کسی بھی درجے میں علام نہیں ہے یعنی بالکل سرے سے جس کا علم ہی نہیں ہے اس کی پیروین نہ کیجئے سوال پیدا ہوتا ہے یہ کسی بھی درجے میں علم نہیں ہے یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا معنی آیت میں تو کیا آیا تھا جس کا علم نہیں اس کی پیروی اور آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں جس کا آپ کو کسی بھی درجے میں ذرا بھی علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کیجئے یہ ذرا سا بھی علم نہیں ہے یہ معنی آپ نے کہاں سے نکال لیا کہتے ہیں بھی دلیل وقوع نکرہ تیفی سیاق نفی کس دلیل کی وجہ سے نکرہ کے سیاق نفی میں باقع ہونے کی دلیل کی وجہ سے کیونکہ نکرہ دیکھئے بھئی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم عِلْم نکرہ آیا اور نکرہ تحت نفی آیا لئیسہ لئیسہ کے تحت آیا اور نکرہ تحت نفی ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی آپ کو جس کا بلکل ہی علم نہ ہو کسی بھی درجے میں اس پر عام اس کی پیروی نہ کیجئے تو اس سے پتا چلا کہ یہ عموم ہے یہاں پر بھئی کیونکہ نکرہ تحت نفی واقع ہو رہا ہے اور بھی علماء نے بہت سے جوابات دیئے مثلا ایک دو آئے جواب انہوں نے حاشی میں دیئے کہ یہ جو نف ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم یہ عقائد کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ عقائد کے اندر قطعی دلیل ہونی چاہیے بھئی سمجھ میں آیا وہاں ذنی دلیل سے کام نہیں چلے گا بھئی تو جو قائد کے اندر صرف قطعی دلیل کی پیروی کیجئے جو ذنی ہیں ان کی پیروی نہ کیجئے یا دوسرا یہ بعضوں نے جواب دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے صرف ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو جس چیز کا علم نہیں آپ اس کی پیروی نہ کیجئے تو حضور علیہ السلام کو تو ہر چیز کا علم وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے جبکہ امت کے لئے تو یہ ممکن نہیں ہے تو امت کے لئے ضروری ہوا کہ وہ ظن کی یعنی خبر واحد کی بھی کیا کرے اس کو قبول کرے بھئی خبر واحد کا اتباع کرے اس کو قبول کر لے بھئی اب یہ خبر واحد کے رابیوں کے بارے میں بحث ذکر کریں گے خبر متواتے جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی القذب کو محال سمجھے جبکہ خبر مشہور اس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ تو نہ ہوں لیکن کسی بھی زمانے میں تین سے کم نہ ہوں جبکہ خبر واحد وہ ہے جس کے روایت کرنے والے تواتر اور شہرت کی حد کو نہ پہنچیں یعنی چند ایک اس کو روایت کرنے والے ہیں تو پھر جب چند ایک روایت کرنے والے ہیں تو اب رابیوں کا حال جاننا ضروری ہوا کہ کس قسم کے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں کیا وہ قابل اعتماد ہیں یا قابل اعتماد نہیں ہیں بھئی تو اب وہ راویوں کی بحث ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں پھر جب خبر واحد جو ہے نہیں پہنچے اس کے روایت کرنے والے تواتر اور شہرت کی حد تک فلابد ان یعرف حال راوی ہی تو ضروری ہوا کہ اس کے راوی کے حال کو جانا جائے بِعَنَّهُ اِمَّا مَعْرُوفٌ اَوْ مَجْهُولٌ کہ وہ یا تو معروف ہوگا یا مجھول ہوگا وَالْمَعْرُوفُ اِمَّا مَعْرُوفٌ بِالْفِقْهِ اَوْ بِالْعَدَالَتِ اور وہ معروف جو ہے یا تو وہ معروف بالفقہ ہوگا یعنی مجتہد ہوگا معروف بالفقہ یعنی مجتہد ہوگا یا معروف بالعدالت ہوگا یعنی عادل مجتہد تو نہیں ہے لیکن عادل ہے یعنی قابل اعتماد ہے عادل کا کیا معنی یعنی قابل اعتماد ہے وَالْمَجْهُولُ عَلَى خَمْسَتِ اَنْوَاعٍ اور مجھول پانچ قسم پر ہے میں معروف کی تو دو قسمیں بتا دی یا معروف بالفقہ ہوگا یا معروف بالعدالت ہوگا اور اگر مجھول ہے تو پھر وہ پانچ قسم پر ہے جن کا آگے بیان آئے گا بھئی فَجْتَغَلَبِ بِيَانِهِ پَسْ مُسَنِّفِ ان کے بیان میں مشغول ہوئے بھئی وَقَالَ اور فَرْمَایَا یہ منار اور نور الانوار کی وہ بحث ہے مولانا اگر یہ اس کتاب میں نہ ہوتی تو بہت بہتر تھا بھئی کاش صاحبِ منار اس بحث کو اپنی کتاب میں اپنے مطن میں ذکر نہ کرتے معلوم نہیں انہوں نے کس طرح اس بحث کو کتاب میں شامل کر لیا بھئی بحث کا خلاصہ یہ ہے خلاصہ سمجھنے پہلے خلاصہ یہ بتلائیں گے کہ حدیث اگر قیاس کے مخالف آجائے حدیث مرفوع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قیاس کے مخالف آجائے اور یہ حدیث ہو خبر واحد کس قسم کے حدیث ہو خبر واحد کی بات چل رہی ہے نا خبر واحد اگر قیاس کے مخالف آجائے تو کیا حدیث پر عمل کریں گے یا قیاس پر عمل کریں گے کیا کیا جائے گا مثلا حدیث سے ایک چیز کے خلال ہونے کا پتہ چل رہا ہے اور قیاس اس کے حرام ہونے کے بارے میں بتلا رہا ہے یا حدیث سے ایک چیز کے خرام ہونے کا پتہ چل رہا ہے اور قیاس اس کے خلال ہونے کا بتلاتا ہے تو کس پر عمل کیا جائے گا یہ آپ کو بتلائیں گے اگر حدیث سے جو خبر واحد ہے اس کو روایت کرنے والا صحابی اگر وہ مجتہد ہے کیا ہے اگر مجتہد ہے پھر تو حدیث پر عمل کیا جائے گا اور اگر وہ صحابی وہ مجتہد نہیں ہے عادل قابل اعتماد تو ہے لیکن مجتہد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں قیاس پر عمل کیا جائے گا یہ اس بحث کا خلاصہ ہوا حالانکہ یہ احناف کا مذہب نہیں یہ احناف کے اصول فقہ بیان ہو رہے ہیں احناف کا یہ مذہب نہیں ہے احناف کے نزدیک تو امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب تو یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی آ جائے تو وہ قیاس اولا ہے ضعیف حدیث بھی آ جائے تو کاش یہ بحث یہ صاحب منار ذکر نہ فرماتے اسی طرح صاحب اصول شاشی نے بھی اس بحث کو ذکر کیا ہے اور یہ درست نہیں والانا ذیگر علماء نے شارحین نے سب نے اس کو رد کیا ہے بھئی سب نے اس کو رد کیا ہے یہاں پر پہلے بھئی اس بحث کو ذرا لکھ لیں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں بڑی اہم اور ضروری بحث جی کافی اور قلم نکال لیے جی لکھئے بھئی اوپر مطن کا حوالہ دے دیجئے والراوی انعرف بالفقہ والتقدمی والراوی انعرف بالفقہ والتقدمی بالاجتہادی والتقدمی بالاجتہادی الہ آخر ہی الہ آخر ہی جی اب لکھئے نیچے اس بحث میں مصنف سے عظیم غلطی ہوئی ہے اس بحث میں مصنف سے عظیم غلطی ہوئی ہے ایسی غلطی جس نے فقہ حنفی کو بدنام کر دیا جبکہ احناف کا یہ مذہب نہیں ہے جبکہ احناف کا یہ مذہب نہیں ہے آگے الگ سطر میں لکھئے تفصیل یہ ہے تفصیل یہ ہے کہ کبھی کبھار نصوص میں تعارض آتا ہے کبھی کبھار نصوص سواد کے دونوں جگہ سواد ہیں نفس کی جمع ہے کبھی کبھار نصوص میں تعارض آتا ہے یعنی دو آیتیں یا دو حدیثیں یعنی دو آیتیں یا دو حدیثیں بظاہر ایک دوسرے کے بظاہر ایک دوسرے کے متعارض اور مخالف ہوتی ہیں بظاہر ایک دوسرے کے متعارض اور مخالف ہوتی ہیں ایسے موقع پر ایسے موقع پر دفع تعارض دفع تعارض اور فیصلہ کرنے کے چار طریقے ہیں اور فیصلہ کرنے کے چار طریقے ہیں نمبر ایک جمع تطبیق نمبر ایک جمع تطبیق تطبیق میں پہلی تا دو نقطوں والی ہے پھر قوہ ہے پھر با یا اور پھر قاف دو نقطوں والا تطبیق پہلا طریقہ کیا ہے جمع تطبیق دوسرا نمبر دو نسخ نمبر دو نسخ سین کے ساتھ ہے نسخ نمبر تین ترجیح نمبر تین ترجیح نمبر چار توقف نمبر چار توقف یعنی کم درجے کی دلیل کی طرف رجوع کرنا اسی کے آگے لکھیں یعنی کم درجے کی دلیل کی طرف رجوع کرنا البتہ ان چاروں کی طریقہ عمل میں اختلاف ہے البتہ ان چاروں کی طریقہ عمل میں اختلاف ہے قول اول قول اول ابن حمام رحمہ اللہ ابن حمام ہا ہا مین علی فور مین ابن حمام رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب ابن حمام اپنی عظیم کتاب تحریر میں لکھتے ہیں تحریر کتاب کا نام ہے اس کے دونوں طرف نشان لگائیں دو دو قومیں لگائیں اپنی عظیم کتاب تحریر میں لکھتے ہیں کہ عند الشوافع ان کی ترتیب یوں ہے کہ عند الشوافع ان کی ترتیب یوں ہے کہ سب سے پہلے جمع و تطبیق پر عمل کیا جائے گا جمع و تطبیق پر عمل کیا جائے گا تا کہ دونوں نصوص پر عمل ہو جائے تا کہ دونوں نصوص پر عمل ہو جائے یہ اس وقت ہے یہ اس وقت ہے جب کہ جمع و تطبیق ممکن ہو جب کہ جمع و تطبیق ممکن ہو اور اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو اور اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو نصف پر عمل کیا جائے گا تو نصف پر عمل کیا جائے گا بشرتے کہ یہ علم ہو سکے بشرتے بشرتے کہ یہ علم ہو سکے کہ کون سی آیت یا حدیث کہ کون سی آیت یا حدیث زمانہ کے اعتبار سے مقدم ہے زمانہ کے اعتبار سے مقدم ہے اور کون سی مؤخر اور کون سی مؤخر نشان لگائیں بھئی بات مکمل ہوئی تو مقدم کو منصوخ قرار دے کر چھوڑ دیا جائے گا تو مقدم کو منصوخ قرار دے کر چھوڑ دیا جائے گا تو مقدم کو منصوخ قرار دے کر چھوڑ دیا جائے گا اور مؤخر کو ناسخ قرار دے کر اور مؤخر کو ناسخ قرار دے کر اس پر عمل کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا اگلی سطر میں لکھئے نسخ احکام میں جاری ہوتا ہے نسخ احکام میں جاری ہوتا ہے نکے اخبار محض میں نکے اخبار محض میں کیونکہ اخبار میں نسخ کی صورت میں کیونکہ اخبار میں نسخ کی صورت میں جہل کی نسبت درست نہیں آگے الگ سطر میں لکھئے اگر نصف پر بھی عمل کرنا ممکن نہ ہو اگر نصف پر بھی عمل کرنا ممکن نہ ہو یعنی مقدم اور مؤخر کا پتا نہ چل سکے یعنی مقدم اور مؤخر کا پتا نہ چل سکے تو ترجیح پر عمل کیا جائے گا تو ترجیح پر عمل کیا جائے گا یعنی ایک کو راجح قرار دے کر یعنی ایک کو راجح قرار دے کر اس پر عمل کیا جائے گا اور دوسری کو مرجوح قرار دے کر وجوہ ترجیح علماء بیس سے زائد بتلاتے ہیں جن کی تفصیل جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے الگ سطر لکھئے بھئے اور اگر ترجیح پر بھی عمل ممکن نہ ہو اور اگر ترجیح پر بھی عمل ممکن نہ ہو تو پھر چوتھا طریقہ توقف ہے تو پھر چوتھا طریقہ توقف ہے یعنی دونوں نفعوں میں سے یعنی دونوں نفعوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا اور دیگر عدلہ کی طرف اور دیگر عدلہ کی طرف زہاب کیا جائے گا زہاب زال کے ساتھ بھئی دیگر عدلہ کی طرف زہاب کیا جائے گا یعنی دیگر عدلہ کی طرف جائیں گے یہ شافعی طریقہ ہے یہ شافعی طریقہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی کبھی کبار بھئی سمجھ نے اس بات کو کبھی کبار دو نصوص کے اندر دو آیتوں میں یا دو احادیث کے اندر بظاہر تعارض ہمیں دکھائی دیتا ہے اگرچہ آیتوں اور حادیث میں تعارض کبھی نہیں ہو سکتا لیکن بظاہر کبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے تعارض بھئی تو اس تعارض کو حل کرنے کے پھر چار طریقے ہیں بھئی ایک ہے جمع و تطبیق جمع و تطبیق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے بھئی اور دوسرا طریقہ ہے نصف کا کہ ایک کو کہیں یہ زمانے کے اعتبار سے مقدم تھی پہلے یہ حکم تھا بعد میں دوسرا حکم آ گیا اب ہمارے سامنے تو مقدم اور موخر زمانے والی دو حدیثیں موجود ہیں تو ان میں بظاہر کیا ہے تعارض لیکن ایک پہلے مقدم تھی ایک بات والی تھی تو مقدم کو کیا قرار دے دیں گے منسوخ اور باد والی کو ناصف قرار دے دیں گے بھئی تیسا طریقہ ہے ترجیح کا بھئی اگر نسخ پر بھی عمل نہیں ہو سکتا یعنی تقدیم و تاخیر کا بھی پتہ نہیں چار رہا کہ کون سی زمانے کے اعتبار سے حدیث مقدم ہے اور کون سی مؤخر تو پھر ترجیح پر عمل کریں گے کہ ایک کو ترجیح دے کر اس پر عمل کیا جائے گا اور دوسری کو مرجع قرار دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور میں نے بتلایا کہ ترجیح کے جو ہیں وہ وجوہ ترجیح جو ہیں بیس سے زیادہ ہیں جو آپ اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے بھئی انشاءاللہ اور اگر ترجیح پر بھی عمل نہ ہو سکے تو پھر توقف کیا جائے گا یعنی دونوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کریں گے اور اس سے نچلے درجے والی دلائل کی طرف چلے جائیں گے اگر دو آیتوں میں تعارض تھا تو پھر حدیث کی طرف چلے جائیں گے اگر دو حدیث میں تعارض تھا تو اس سے نیچے نچلی دلیل کی طرف چلے جائیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ترتیب تھی امام شافی رحم اللہ کے نظرین ان کی نظرین سب سے پہلے جمع و تطویق پر عمل کریں گے اس کے بعد اگر جمع و تطویق نہ ہو سکے تو پھر نصف پر عمل کیا جائے گا اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ترجیح پر عمل کریں گے اگر وہ بھی نہ ممکن ہو پھر توقف کر کے اسے نچلے درجے والی دلیل کی طرف چلے جائیں گے اب آگے احناف کا طریقہ آ رہا ہے لکھئے بھئی قول سانی دوسرا طریقہ احناف کا ہے دوسرا طریقہ احناف کا ہے عیندل احناف اولا نصف پر عمل کیا جائے گا عیندل احناف اولا نصف پر عمل کیا جائے گا اگر نصف پر عمل ممکن نہ ہو تو اگر نصف پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر ترجیح پر عمل کیا جائے گا پھر ترجیح پر عمل کیا جائے گا اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو تو تیسرا طریقہ جمع و تطبیق ہے تو تیسرا طریقہ جمع و تطبیق ہے اگر ان تینوں طریقوں پر عمل ممکن نہ ہو اگر ان تینوں طریقوں پر عمل ممکن نہ ہو تو چوتھا طریقہ توقف ہے توقف کا معنی یہ ہے توقف کا معنی یہ ہے کہ دونوں آیتیں یا دونوں حدیثیں توقف کا معنی یہ ہے کہ دونوں آیتیں یا دونوں حدیثیں ساقط اور متروک ہو جائیں گی اور ان سے نچلے درجے کی اور ان سے نچلے درجے کی دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا اور ان سے نچلے درجے کی دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا یہاں تک لکھ لیا بھئی الگ سطر لکھئے بھئی مثال کے طور پر دو آیتوں میں تعارض آئے دو آیتوں میں تعارض آئے اور تینوں طریقوں میں سے اور تینوں طریقوں میں سے کسی پر بھی عمل ممکن نہ ہو تو کسی پر بھی عمل ممکن نہ ہو تو پھر حدیث کی طرف جائیں گے تو پھر حدیث کی طرف جائیں گے اور اگر احادیث میں تعارض آئے اور تینوں طریقوں میں سے اور تینوں طریقوں میں سے کسی کے ذریعے فیصلہ نہ ہو سکے کسی کے ذریعے فیصلہ نہ ہو سکے تو اس سے کم درجے کی دلیل تو اس سے کم درجے کی دلیل یعنی قولِ صحابی یعنی قولِ صحابی یا قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا یا قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا آگے لکھئے الگ سطر میں بھئی سوال سوال قیاس اور قولِ صحابی میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی قیاس اور قولِ صحابی میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی جواب جواب جمہور احناف کے نزدیک جمہور احناف کے نزدیک قولِ صحابی کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی قولِ صحابی کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی لکھ لیا بھئی سوال سوال حدیث مرفوع اور قیاس میں تعارض آجائے حدیث مرفوع اور قیاس میں تعارض آجائے تو کسے ترجیح دی جائے گی تو کسے ترجیح دی جائے گی جواب جواب اس سلسلے میں دو قول ہیں اس سلسلے میں دو قول ہیں یہاں تک لکھ لیا بھئی سارا آگے لکھئے قولِ اول قولِ اول جمہور ائمہ کے نزدیک جمہور ائمہ کے نزدیک جب حدیث مرفوع جب حدیث مرفوع اور قیاس میں تعارض آجائے اور قیاس میں تعارض آجائے تو حدیث مرفوع کو تو حدیث مرفوع کو ترجیح دی جائے گی قیاس پر ترجیح دی جائے گی قیاس پر یہی مذہب ہے یہی مذہب ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام شافعی اور امام شافعی امام مالک امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اور امام احمد ابن حنبل حنبل لکھنا آتا ہے بھئے حان نون بالام رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی مذہب ہے حدیثِ مرفوع کا مقام نہایت بلند ہے حدیثِ مرفوع کا مقام نہایت بلند ہے قیاس کیا چیز ہے قیاس کیا چیز ہے قیاس تو صرف رائے کا نام ہے قیاس تو صرف رائے کا نام ہے اور رائے پر اور رائے پر صرف اس وقت عمل کیا جائے گا جب حدیث موجود نہ ہو جب حدیث موجود نہ ہو الگ سطر لکھئے بھئے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو زعیف حدیث کے آنے پر بھی زعیف حدیث کے آنے پر بھی قیاس کو ترک فرما دیتے ہیں قیاس کو ترک فرما دیتے ہیں امام صاحب کا قول ہے امام صاحب کا قول ہے ما جاہا عن ما جاہا عن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم قبلناہ قاب دو نقطوں والا ہے بھئے قبلناہ علی الرأس والعینین علی الرأس والعینین لکھ لیا بھئے ما دوبارہ سن لیں ما جاہا عن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ما قبلناہ علی الرأس والعینین یعنی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے یعنی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث آئے سے جو بھی حدیث آئے ہم اسے ہم اسے بس سر و چشم قبول کرتے ہیں بس سر و چشم قبول کرتے ہیں لکھ لیا بھئے نیز امام صاحب کا قول ہے نیز امام صاحب کا قول ہے ازا جاہ الحدیث ازا جاہ الحدیث مخالفاً لرأی ازا جاہ الحدیث مخالفاً لرأی فضربو رأی فضربو فضربو کس طرح لکھا ہے بھئی فا علف زاد را با واؤ اور پھر علف بھی آئے گا جمع کے واؤ کے بعد علف لکھتے ہیں عربی میں فضربو رأی فضربو رأی علل جدار علل جدار یعنی اگر حدیث میری رائے کے مخالف آ جائے یعنی اگر حدیث میری رائے کے مخالف آ جائے یعنی اگر حدیث میری رائے کے مخالف آ جائے تو میری رائے کو دیوار پر دے مارو تو میری رائے کو دیوار پر دے مارو امام صاحب کا ایک اور قول ہے امام صاحب کا ایک اور قول ہے اذا جا حدیث صحیح اذا جا حدیث صحیح فہو مذہبی اذا جا حدیث صحیح فہو مذہبی جب صحیح حدیث آجائے جب صحیح حدیث آجائے کسی مسئلہ میں جب صحیح جب صحیح حدیث آجائے کسی مسئلہ میں تو وہی میرا مذہب ہے تو وہی میرا مذہب ہے الگ سطر لکھئے مشہور شافعی المسلک مشہور شافعی المسلک محدیث 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 علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب اپنی کتاب الفوائد الحسان حسان سین کے ساتھ ہے بھئی وہ اپنی کتاب الفوائد الحسان میں الفوائد الحسان میں ابن خزم ابن خزم حا زا مین ابن خزم رحمہ اللہ کے حوالے سے ابن خزم رحمہ اللہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ تمام احناف کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام احناف کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زعیف حدیث بھی قیاد سے اولا ہے زعیف حدیث بھی قیاد سے اولا ہے لکھ لیا بھئی آگے الگ سطر لکھئے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منصوب کیا جاتا ہے یہ قول منصوب کیا جاتا ہے کہ وہ حدیث مرفوع پر کہ وہ حدیث مرفوع پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں لیکن یہ بات درست نہیں ان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے ان کے نزدیک بھی حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے آگے لکھئے ویقال ثانی قول ثانی عیسیٰ ابن عبان حنفی قول ثانی عیسیٰ ابن عبان عبان علیف کے ساتھ حمزہ ہے عیسیٰ ابن عبان حنفی رحمہ اللہ کا قول ہے کا قول ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کاراوی فقی ہو کہ اگر حدیث کاراوی فقی ہو تو حدیث کو ترجیح ہوگی قیاس پر تو حدیث کو ترجیح ہوگی قیاس پر اور اگر حدیث کاراوی غیر فقی ہو تو قیاس کو ترجیح دی جائے گی تو قیاس کو ترجیح دی جائے گی الگ سطر بکھئے بھئی عیسیٰ ابن عبان حنفی کا یہ قول عیسیٰ ابن عبان حنفی کا یہ قول باطل و مردود ہے یہ قول باطل و مردود ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض متاثرین احنف نے کہ بعض متاثرین احنف نے اس قول کو ترجیح دی ہے نے اس قول کو ترجیح دی ہے مثلاً صاحبِ اصولِ شاشی مثلاً صاحبِ اصولِ شاشی اور صاحبِ منار وغیرہ اور صاحبِ منار وغیرہ ہم منار اور اصولِ شاشی والے کے مقلد نہیں ہیں ہم منار اور اصولِ شاشی والے کے مقلد نہیں ہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں منار نورُ الانوار منار نورُ الانوار اور اصولِ شاشی والے کو ہم صرف اس لیے مانتے ہیں اور اصولِ شاشی والے کو ہم صرف اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے کہ انہوں نے ہمارے اقابر کے اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اقابر کے اقوال نقل کیے ہیں اللہ جزائے خیر دے اللہ جزائے خیر دے منار کے اور اصولِ شاشی کے شارحین کو اللہ جزائے خیر دے منار اور اصولِ شاشی کے شارحین کو جنہوں نے اس قول کو رد کیا ہے جنہوں نے اس قول کو رد کیا ہے علامہ عینی رحمہ اللہ بھی علامہ عینی رحمہ اللہ بھی اس قول کو مردود کہتے ہیں اس قول کو مردود کہتے ہیں ابنِ حمام رحمہ اللہ نے بھی ابنِ حمام رحمہ اللہ نے بھی اسے شیطانی قول قرار دیا ہے ابنِ حمام رحمہ اللہ نے بھی اسے شیطانی قول قرار دیا ہے یہ قول بڑی غلط فہمیوں کا حامل ہے بڑی غلط فہمیوں کا باعث ہے یہ قول بڑی غلط فہمیوں کا حامل ہے اس قول نے پوری دنیا میں فقہ حنفی کو بدنام کر دیا اس قول نے پوری دنیا میں فقہ حنفی کو بدنام کر دیا آگے الگ سطر میں لکھئے ترمیزی وقت شیخ الحدیث والتفسیر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ اس قول پر سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ قول فتنہ بنا ہوا ہے کہ یہ قول فتنہ بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے آج تک مذہبِ خنفی بدنام ہے آج تک مذہبِ خنفی بدنام ہے یہ قول نہایت گمراہ کن یہ قول نہایت گمراہ کن مردود یہ قول نہایت گمراہ کن مردود ظالمانہ اور شریرانہ ہے ظالمانہ اور شریرانہ ہے یہ قول فقہ خنفی پر عظیم داغ ہے یہ قول فقہ خنفی پر عظیم داغ ہے اس قول کو رد کرتے ہوئے حضرت شیخ ترمیزی رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ ترمیزی رحمہ اللہ تعالی اتنے جلال میں آجاتے اتنے جلال میں آجاتے کہ فرماتے کہ فرماتے کہ جی چاہتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جس عالم نے یہ بات لکھی ہے اس کا وہ ہاتھ کٹ ڈالیں جس عالم نے یہ بات لکھی ہے اس کا وہ ہاتھ کٹ ڈالیں نیز وہ یہ بھی فرماتے نیز وہ یہ بھی فرماتے کہ یہ قول صرف مردود ہی نہیں کہ یہ قول صرف مردود ہی نہیں بلکہ شیطانی قول ہے بلکہ شیطانی قول ہے اور موجیبِ گمراہی و ضلالت ہے اور موجیبِ گمراہی و ضلالت ہے اس قول سے اس قول سے اس قول سے گمراہی اور فتنوں کے دروازے کھلیں گے گمراہی اور فتنوں کے دروازے کھلیں گے اور یہی منکیرین حدیث کہتے ہیں اور یہی منکیرین حدیث کہتے ہیں ابنِ ہمام نے بھی اسے شیطانی قول قرار دیا ہے ابنِ ہمام نے بھی اسے شیطانی قول قرار دیا ہے بحر الرائق بحر الرائق قاف ہے آخر میں دو نکتوں والا بھئی بحر الرائق فتح القدیر فتح القدیر عینی یہ کتابوں کے نام ہیں بھئی بحر الرائق فتح القدیر عینی عینی نہر نہر تحاوی طوا کے ساتھ حا طوا اور حا تحاوی مبسوط سین ہے اور آخر میں طوا مبسوط سب نے اس قول کو گمراہی قرار دیا ہے سب نے اس قول کو گمراہی قرار دیا ہے تمام محققین احناف کے نزدیک تمام محققین احناف کے نزدیک حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے شیخ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیخ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے عیسیٰ ابن عبان کے اس قول میں شک تھا کہ یہ ان کا قول بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کا قول بھی نہیں ہو سکتا میں نے اس کی تحقیق کی میں نے اس کی تحقیق کی الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ یہ قول عیسیٰ ابن عبان حانفی کا بھی نہیں کہ یہ قول عیسیٰ ابن عبان حانفی کا بھی نہیں مجھے کہیں کتابوں میں ان کا یہ قول نہیں ملا مجھے کہیں کتابوں میں ان کا یہ قول نہیں ملا ہمارے اصلاف ان باتوں سے پاک ہیں ہمارے اصلاف ان باتوں سے پاک ہیں معلوم نہیں یہ قول کیسے ان کی طرف منصوب ہو گیا اور معلوم نہیں کس طرح کتابوں میں آ گیا اور معلوم نہیں کس طرح کتابوں میں آ گیا ہمارے ائمہ سلاسہ امام ابو حانیفہ امام ابو حانیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی میں سے کسی سے یہ قول منقول نہیں میں سے کسی سے یہ قول منقول نہیں اور نہ ہی ہمارے قدما کا قول ہے اور نہ ہی ہمارے قدما کا قول ہے اور نہ ہی ان کی کتابوں میں ہے اور نہ ہی ان کی کتابوں میں ہے وہ اس سے بری ہیں وہ اس سے بری ہیں لکھ لیا بھئی؟ چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام ہاتھا 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 ہاتھ